ہیلو دوستو کے الڈی کلاسس میں آپ سبھی کا سواگت ہے بھارت سرکار نے کالا پانی جو بیواد چل لیا تھا بھارت اور نیپال کو اس کے لے کر بھارت سرکار نے ایک مہینے کے بعد نیپال سرکار کو جواب دیا ہے کہ اس کو بیٹھک کے مادیم سے سلجھا جائے گا لیکن ابھی ڈیٹ نہیں تیہ کیا گیا ہے کہ کبھی اس کی بیٹھک ہوگی لیکن دونوں دیسوں کے بیچ میں یہ فکس ہو گیا ہے کہ اس معاملے کو جو کالا پانی بیواد ہے اس کو جلد ہی بیٹھک کے مادیم سے سلجھا جائے گا لیکن جو سنبھونا لگائی جا رہا ہے کہ اب تو بیٹھک اس سال 2019 میں تو آپ تیہ نہیں ہو پایا ہے کیونکہ اب آپ سمجھے سکتے ہیں کہ اس سمیں بھارت میں بھی نرسی اور سی اے اے کو لے کر بھارے بھی رو دھو رہا ہے اسی کے لئے سے بھارت سرکار کچھ ایسی مدی پر بات کرنے والی نہیں ہے کہ جسے قرار سے دونوں دیسوں کے اوپر تناؤں بڑھ سکے اسی کے قرار سے کہا گیا ہے کہ لگ بھگ جنوری میں بات کیا جا رہا ہے کہ جنوری کے بارے سے پندرے جنوری کے مدھ ایسی ابھی ڈیٹ نہیں فکس ہے لیکن جنوری میں ہی کہا گیا ہے کہ لگ بھگ آدھے جنوری میں دونوں دیسوں کے بیچ میں بیٹھک کی جائے گی اور نیپال کے ویدیش منتری جی نے بھی جو پردیب گیاو لی ہیں انہوں نے بھی اس کو میسیج کو ان کو ملیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں بھارت سرکار کی مادھیم سے میسیج آ چکا ہے کہ اسے ہم بیٹھک کی مادھیم سے سمجھائیں گے سلجھائیں گے تو چلی میں آپ کو تھوڑا سا بیستار سے بات کرتا ہوں کہ کیسے کیسے کیا ہوا اور کب نیپال کے پردھن منتری جی نے بھارت سرکار کو پتر بھیج کر بہ کہا کہ جو کالا پانی بیواد ہے بہت ہی پہلے سے یہ چلنا ہے اس کو جل سے سلجھائے جائے دن منتری کے پی سرما اولی جی نے 20 نومبر 2019 کو بھارت سرکار کو پتر لکھ کر بھیجا تھا کہ یہ کالا پانی بیواد چلنا ہے بھارت اور نیپال کے بیچ میں کیونکہ بیواد سب سے بڑا کارڑ یہ ہوا کہ 2 نومبر کو جو بھارت سرکار نے اپنا نقصہ جاری کیا جیسے جب 370 جب جمعہ قسمی سے ہٹایا گیا اس کے بعد بھارت سرکار نے نقصہ جاری کیا تو اس میں یہ آگیا بیواد ہو گیا کہ نیپال سرکار نے کہا بھارت سرکار نے کالا پانی اسٹھان کو اپنے دیش میں دکھایا اور بھارت سرکار کے لئے کالا پانی اسٹھان وہ بھارت کا ہی ہے تو دونوں دیشوں کے بیچ میں بھائی چھترے جی کران سے ہم ابھی تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھارت کا ہے یا نیپال کا ہے تو ابھی ہم اسے بیوادی تھی چھتر باننے گے چاہے کسی کا ہو بھائی آج اب تک تیہ نہ ہو جائے کیونکہ دونوں دیش کی سرکار اسے تیہ کرنے کے لئے اس طرح سے بیٹھک کرنے والی ہے تو جیسے ہی فیصلہ ہے گا میں آپ کو جرور بتاؤں گا تو نیپال کے پردھان منتری 20 نومبر کو بھارت سرکار کو پتر لکھے تھے اور بھارت سرکار نے کل ہی اس پتر کا جواب دیا ہے کہ اسے ہم بیٹھک کے مادیم سے جنوری کے مہینے میں سلجائیں گے جیسے ہی دونوں دیشوں میں ابھی تھی ہیں کہ نیپال میں ایک راجنیتی گھٹنا ہے گھٹیت ہوئی ہے کہ وہاں کے اوپر پردھان منتری اور ایک منتری جی نے اپنے پر ستیاق پر دیا ہے تو اس طرح سے وہاں پہ بھی اس طرح سے سنکٹ آ چکی ہے اور بھارت میں اس میں کئی مددک کے لے کر بیروت پردھان ہو رہا ہے تو اس طرح سے جیسے ہی معاملہ دونوں دیش میں سانت ہوگا اس کے بعد اس کالا پانی بیواد کو سلجھا لیا جائے گا اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیپال سرکار کے اوپر اس کو لے کر کافی دباؤ تھا کیونکہ اس تھانی لوگ ہیں انہوں نے بھی اس کو لے کر کافی بیروت پردھان کیا تھا اور کئی نیتاؤں نے بھی پردھان منتری جی سے کہا تھا کہ آپ جو کالا پانی بیواد ہے دونوں دیش کو بیواد چلا اس کو سلجھا جائے جس کے قرارت سے پردھان منتری کے اوپر دباؤ بنا تھا اسی لئے انہوں نے بھارت سرکار کو 20 نومبر کو پتر لکھ کر بتایا تھا کہ جو کالا پانی بیواد ہے کیونکہ جب بھارت پردھان منتری نیپال میں گئے ہوئے تھے 2015 میں تب بھی اس کو لے کر بیچار بھی مرس کیا گیا تھا لیکن ابھی تک اس کو سلجھا نہیں گیا اسی قرارت سے یہ بیواد اور بڑھ گیا جس کے قرارت سے اب کہا گیا ہے کہ اب اسے اگلے سال اس کو سلجھا لیا جائے گا تو اس طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسے ہم باتچیت کے مادیم سے دونوں دیش کو بیدیش منتری نے یہ فکس کر لیا ہے کہ اسے ہم باتچیت کے مادیم سے سلجھایں گے تو بیواد تھوڑا سا اور بڑھ گیا جب کہہ سکتے ہیں کہ بھارت سرکار نے بھی تھوڑا سا گلتی جو بھارت سرکار کی اگر بات کہا جائے کہ بھارت کے بیدیش منتری جو پروکتہ ہیں ربیس کمار جی نے بھی اس طرح سے ایسے بیان دیئے جس کے قرارت سے یہ بیواد تھوڑا سا اور بڑھ گیا اور بھارت سرکار ہے یہ ہمیشہ اسی طرح سے نقصہ جاری کرتی ہے 2018 میں بھی نقصہ جاری کرتی آپ اس نقصے میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی جو کالا پانی استھان ہے اسے بھارت میں دکھائے گیا اس کے پہلے بھی آپ کبھی بھی کوئی بھی نقصہ دیکھ سکتے ہیں اس میں کالا پانی ہمیشہ بھارت سرکار میں بھارت دیش میں دکھائے گیا ہے تو اس کو لے کر کیوں بیواد ہو رہا ہے تو اس طرح سے نیپال دیش کی اور سے پر دھنمتری جی نے بھی اس طرح سے بیان دیا کہ ہم ایک انچ نہ تو لیں گے نہ ہی ایک انچ دیں گے تو اس طرح سے دونوں دیسوں میں بھی بیاد بڑھتا رہا لیکن اب اسے لے کر یہ سمجھوتا ہو چکا ہے کہ اگلے سال اس کی بیٹھک ہوگی جب بھی ڈیٹ آ جائے گا یا ڈیٹ آ جائے گا کی کا فکس کیا گیا اس کے بعد میں آپ کو جرور بتاؤں گا اسی پرکار سے جیسے کوئی انفرمیسن آئے گی میں آپ کو جرور سوچت کروں گا اسی پرکار سے بنے رہنے کے لئے آپ سبھی دوستوں کا کہ ایل ڈی کلاسے اس کی اور سے دھنیوان